تو بھائی مبارک ہو ہمارے پڑوسی چار سال کے بعد جو ہے کوئی میچ جیتے ہیں اپنے دیش کے اندر بھائی کیا بولا تھا یہ گھنٹا بابر آجم پنوتی ہے یہ بابر آجم کو ہٹاتے ہی پاکستان کی کنڈلی کھل گئی بھائی اور پاکستان کی جولی میں آکے گرا انگلینڈ کے اگینس دوسرا ٹیس میچ کی وننگ اور بھائی سستے کٹپا نے بھائی نو وکٹے لیتے ہوئے انگلینڈ کا باجہ بجا دیا اور ساتھ میں بھائی وہ نومان علی نے بھی گیارہ وکٹے لی شاہین شاہ افریدی حارس رعوب محمد آمیر اور نسیم شاہ جو بولتے ہیں کہ یہ دنیا کے نمبر ون بولر ہیں جو دو وکٹے نہیں لے پائے انگلینڈ کا وہی پر بھائی سستے کٹپے ٹکلے نے آتے ہی دوم مچھا دی سوشل میڈیا پر انگلینڈ کو پہلے اننگ میں ساتھ وکٹے گرا کر دوستو گجب کی بولنگ کرائی ہے اور پاکستان کو جیت کے تحتے پر جا کے بٹھا دیا جیسے کہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر پاکستان سیکنڈ ٹیس میں جیت جاتا ہے بنا شاہین نسیم اور بابر کے تو میرے کیال سے کہ ان تینوں کی جندگی کترے میں پڑ سکتی ہے اور اب دوستو ایسے ہی ہوگا جو پلیئر یہاں پر جنہوں نے وکٹری حاصل کی ہے یہاں پر انگلینڈ کے اگینڈ دوستو ان کی جگہ ہو جائے گی کنفرم دیکھیں پاکستان کی ٹیم میں کئی عرصے سے یہ کام چل رہا تھا کہ بابر آجم کو جبردستی کلائے جا رہا تھا اور بابر آزم اپنے ساتھ دو تین بندوں کو اور لے کے آ رہا تھا حسن علی بیکار میں تو نہیں بول رہا تھا کہ بھائی بوبزی دا کنگ کر لے گا کیونکہ حسن علی کو جب جب موقع دیا گیا ہے وہ بابر آجم کی طرف سے دیا جاتا تھا اور ویسے ہی شاداب کان بہت سارے لوگ بولتے تھے کہ پرچی پلیئر ہے بابر آجم جو ہے پرچی پلیئروں کو لے کر آتا ہے لیکن سب کو یہ نہیں پتا تھا کہ بابر آجم خود بہت بڑا پرچی پلیئر تھا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بابر آجم شاہین شاہ پریدی اور نسیم شاہ کو ڈراپ نہیں کرتے تو بھائی یہ دوسرا جو ہے ٹیس میچ بھی یہ لوگ کجب کے ہارتے لیکن بھائی یہاں پہ ان لوگوں نے ہوشاری کی یا پھر لوگوں کی باتیں سنی سوشل میڈیا پہ کہ گھنٹے سے نہیں ہو پائے گا گھنٹے کو بٹاتے ہی بھائی پاکستان کی جولی میں چار سال کے بعد ایک خوشی آکر گری ہے جو سیکنڈ ٹیس میچ انگلین کے اگرز جیت گئے آج ہم تمہارے لیے تالی بجاتے ہیں بیکاری ہو مبارک ہو بیکاری ہو مبارک ہو بھائی میچ جیت گئے ہو بھائی یہ دوب کہاں سے نکل آئی ہے وہ ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی لیکن شاید میں غلط بول جاؤں کہ نہ بجے گا بانس نہ رہے گی بانس ہوئی ہو سکتا ہے میں یہ غلط بول رہا ہوں کیونکہ کپی ٹائم کے بعد میرے دماغ میں یہ جو ہے کہاوت آئی ہے تو بھائی نہ رہے گا گھنٹا اور نہ بجے گا گھنٹا بابا راجم یار کتنا کتنی بدعائیں کی ہوگی بابا راجم نے یہ سیکنڈ ٹیس میچ دیکھتے ہوئے یا اللہ ہرا دے پاکستان کو یا اللہ ہرا دے پاکستان کو تاکہ یہ لوگ بولے کہ یار بابا راجم کو کیوں نکال دیا لیکن بابا راجم کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ بدعا قبول ہوتی ہے پنوتی ہے سال اور بھائی انڈیا ورسیز نیوزلینڈ کا سیکنڈ ٹیس میں چل رہا ہے دل سب کے گھبرا رہے ہیں دل دھڑک رہے ہیں کیونکہ بھائی پہلا ٹیس میچ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم بڑی اچھی ٹیم ہے سٹرونگ ٹیم ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت کم سکور پر انڈیا کی ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی ہے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن کئی بار ایسا ہوا ہے ٹارٹی سیکس پھر فورٹی سیکس لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ انڈیا کی ٹیم بھائی دنیا مجھے نہیں پتا مجھ سے لے کر ہر اس بندے تک کہ انڈیا کی ٹیم کو جو دیکھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم ہمیشہ جیتی رہے ہمیشہ ریکارڈ بناتی رہے ہمیشہ نمبر ون رینکنگ پہ رہے ہمیشہ جو ہے ون سائیڈ سریز جیتی رہے چاہے کوئی بھی فورمیٹ ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستو یہ میچ ہوتا ہے کہی نہ کہی انسان جو ہے وہ گلتی کر بیٹھتا ہے یا پھر سامنے والی ٹیم تگڑی کلتی ہے اب بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آئے گا کہ بھائی جب پاکستان آرتا ہے کیوں ٹرول کرتے ہو بھائی ایک وہ ہوتا ہے جب آپ آٹھ نو میچز جیت کر ایک ہاتھ ایک دو میچز ہار جاتے ہو ایک وہ ہوتا ہے جو آپ لگاتار پچھلے کئی سالوں سے ہارتے ہو وہاں تو ٹرول کرنا بنتا ہے نا بکاریوں ویسے آج خوشی کا دن ہے ناچو تمہاری ماں کا پکوڑا آج شب شب باتیں مت کرو جدہ نہ ہو سکے پاکستانیوں ناچو آج کافی سالوں کے بعد بکاریوں کو ڈھول بچانے کا موقع ملا بھائی ہم دعا کرتے ہیں آج جو ہے انڈیا تھوڑا سا اچھا ہی ننگ کھیلے کیونکہ بھائی پہلا ٹیسٹ میچ تو بہت دل ٹوڑ گیا تھا میں ملتا ہوں میچ کے بعد بھائی